بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں یونیورسٹی کے ایک نوجوان طالب علم عسامہ کو وفاقی پولیس کے اہلکاروں نے گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے یہ بالکل واقعہ اسی طرح ہوا ہے جس طرح سانیہ سائیوال ہوا تھا اور اس میں بھی سیٹی ڈیٹسی کے پولیس اہلکار شامل ہیں اگرچہ پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے لیکن لمحہ فکر یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جب وزیر ریلوے تھے تو اس وقت ریلوے کی پٹڑیاں جو ہیں وہ اکڑ جاتی تھی یا وہاں سے ریلوے جو ہے وہ پٹڑی سے اتر جاتی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر ریلوے کے طور پر ان پر سب سے زیادہ دباؤ یہ تھا کہ ریلوے کے حادثات بڑھ گئے تھے اور اس وقت یہ بھی خبریں آئیں تھی وہاں بھی ان کے خلاف ایک ایسی لابی تھی جو جان بوجھ کر یہ حادثے کرواتی تھی تا کہ شیخ رشید کو ناکام کیا جا سکے حالیہ دینوں میں شیخ رشید صاحب نے بھی اس بات کا اطراف کیا کہ جب انہوں نے ناکے ختم کروائے تو ٹاؤٹ مافیا کے پیٹ میں مروڑ پڑا تو جناب یہ پی در پی کریم کی وارداتیں اور معصوم شہریوں کا سرے راہ قتل ہو جانا شیخ رشید صاحب کے لیے یہ لمحے فکریہ ہے لیکن میں آپ کو چند روز میں ہونے والی جو وارداتیں اس کی تفصیلات بتاتا ہوں شیخ رشید آمند کے حلف اٹھانے کے بعد پہلے تو ایسا لگا کہ سڑکیں عوام کے لیے کھول دی گئی ہیں لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے عوام پر ڈاکوں اور پولیس نے مل کر گولیاں کھول دی ہیں شیخ رشید کو پہلی سلامی جی ٹین فور مرکز میں دلوائی گئی جہاں جرمن نزاد پاکستانی کو گولیاں مار کر رقم چھین لے گئی اور مضروب زندگی کی بازی ہار گیا لیکن بعد میں ماننے پر مجبور ہوئی مگر سامپ اس وقت تک اپنے سراخ میں جا چکا تھا اس کے بعد ون ڈالر شاپ ایف ٹین مرکز میں مزاہمت کرنے پر سکوٹی گارڈ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پھر ڈاکوں نے ملوڈی مارکٹ میں تھانہ پارا کے حکم اسلامباد جیلورز پر وار کیا بکاری بن کر آنے والے ڈاکوں نے مزاہمت پر ملازم ہمائیوں کی زندگی چھین لی اور اس سے پہلے سپر مارکٹ سے چار سو تولے سونا اور بیتالیس لاکھ روپے نقد لے جانے میں ڈاکوں کامیاب ہو گئے تھے لیکن پولیس صرف پچاس تولے سونا برامد کر سکی اس سے اگلے ہی رو سہری کے وقت ڈاکوں نے آئی جے پی روڈ پر ناکہ لگا کر ٹرک ڈریوروں کو لوٹنا شروع کیا اور مزاہمت پر دو ڈریوروں کو قتل کر کے فرار ہو گئے اور اسلامباد پولیس تحال سراغ لگانے میں ناکام ہے پھر دو جنوری کو سہری کے وقت پٹرولنگ پولیس نے مقامی تاجر کے نوجوان بیٹے اسامہ کا تاقب شروع کیا اور پھر گاڑی روک کر اس کے سینے میں بائیس گولیاں اتار دیں ابتدائی طور پر پولیس نے خال بچانے کے لیے جھوٹ بولا کہ ہم نے نوجوان اسامہ کو رکنے کا اشارہ کیا اور جب وہ نہیں رکا تو ٹیروں پر فائر کیا جو کہ اس کے سر میں لگا لیکن پیمز میں لاش پہنچتے ہی جھوٹ کا پول کھل گیا اور ڈاکٹروں نے تصدیق کی کہ مقتول کو سامنے سے تین گولیاں ماری گئی اور ایک بھی حصے سے گولیوں کی بچھاڑ کی گئی پولیس کا فوری طور پر دوسرا موقف سامنے آیا کہ ہمیں ڈکیٹی کی اطلاع ملی تھی لیکن جب متاثرہ شہری کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ مقتول کا اس کے گھر واردہ سے کوئی تعلق نہیں ہے مقتول اسامہ جو کہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے کہ والد کی جی ٹین مرکز میں سٹیشنری کی دکان ہے اور اس کا نام ندیم یونس ستی ہے پولیس نے فیلحال سات پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے ان میں مدسر اقبال شکیل آمد محمد مصفیٰ سعید آمد افتخار آمد اور صرف آمد بھی شامل ہیں ناظرین یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اسلامباد کے تمان تھانے ٹھیکے پر ہیں حتیٰ کہ ناکے بھی ٹھیکے پر چلتے ہیں یہ ایک الگ اور چونکہ دینے والی کہانی ہے جسے ہم ضرور منظر اہم پر لائیں گے لیکن اس وقت مسئلہ جو ہے وہ ایک یونیورسٹی طالب علم کی ناحق موت کا ہے جسے پولیس نے اپنی اندھی گولیوں کا نشانہ بنایا اور اس وقت تک پولیس نے اگرچہ دو ٹیمیں الگ الگ تحقیقاتی ٹیمیں بنائی ہیں لیکن پولیس کے بڑے جانتے ہیں کہ اس معصوم اسامہ کو کیوں مارا گیا تاجر کے بیٹے کو کیوں مارا گیا اسلامباد کے تاجر اگرچہ سراپہ احتجاج ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج شیخ رشید صاحب کو کرنا چاہیے چونکہ وہ وزیر ریلوے ہوں تو حادثے بڑھ جاتے ہیں وہ وزیر داخلہ ہو تو کریم کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ اسلامباد پولیس نے ریڈ زون تک جو ہے وہ سکورٹی ہٹھا لی ہے چونکہ ناکوں سے اچھی خاصی عامدن تھی تھانوں سے اچھی خاصی عامدن تھی سڑکوں سے اچھی خاصی عامدن تھی تو پولیس کے پیٹ میں یہ مروڑ ضرور ہے کہ یہ ناکیں کیوں ختم کیے گئے تو جناب شیخ رشید صاحب اگر آپ نے عوام کی بات کرنی ہے تو یہ پولیس اہلکاروں کے خلاف آپ کو سخت ایکشن لینا ہوگا وغرنہ مجھے پتہ ہے کہ اسلامباد پولیس کے بڑے آپ کو مجبور کریں گے کہ ناکیں لگانا ضروری ہیں کیونکہ ناکیں لگانے سے ان کے گھر کے کچن بھی چلتی ہیں اور ان کی دیگر عیاشیاں بھی چلتی ہیں جناب وزیر داخلہ صاحب آپ یہ بھی پتہ لگائیں کہ اسلامباد کے شراب خانوں سے کتنا بھتہ یہ پولیس وصول کر رہی ہے یہ بھی سراغ لائیں کہ اسمت فروشی کے اڈے ان کو کتنا مال دے رہے ہیں اس کے باوجود معصوم شہریوں کو ان کے پیٹ میں مروڑ پڑا لیکن گولیاں تو عام پہ برس رہی ہیں بحال تو عام ہیں خیر محفوظ تو عام ہیں اس کا آپ کو توڑ کرنا ہوگا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے نئی کریم سٹوری کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ اسلامباد میں فی تھانا کتنے ٹھیکے پہ دیا جاتا ہے اور یہاں پہ ایس ایچوں کی تائناتیاں کس طرح ہوتی ہیں ناکوں پہ جو تائنات پولیس اہلکار ہوتے ہیں وہ کتنے پیسے دے کے لگتے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ